اور بلال کیانی صاحب موجود ہے اور آج کی پریس ٹاک جو ہے وہ صرف ایک اجنڈا کے اوپر ہے جو کہ ڈیلی میل کی چودہ جولائے دو ہزار انیس کو ایک سٹوری شائع ہوئی تھی ڈیویڈ روز صاحب کی طرف سے اور جس کے جو سہولتکار تھے اس سٹوری کے اور جو سٹوری لکھوائی گئی تھی وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ریزن آج کی پریس ٹاک پریس کلپ میں کرنے کا یہ ہے کہ جب یہ ڈیلی میل کی سٹوری چودہ جولائی دو ہزار انیس کو آئی تھی تو میں نے اسی پریس کلپ میں ایک پریس ٹاک کی تھی اور اس میں کچھ شواہد دکھائے تھے کہ یہ سٹوری کی جو اصل اصل جہاں اس سٹوری کے دماغ کی جو اخترح ہے وہ وزیر آزم ہاؤس میں یہ سٹوری ڈسکس ہوئی اور کس طرح شہباز شریف کو کامیڈیا ٹرائل کیا جائے ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جائے اور الزامات لگائے جائے میں نے اسی پریس کلپ میں پریس ٹاک کی تھی جولائی چودہ دو ہزار انیس کو تو کل رات کو جو ڈیلی میل کی سٹوری کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کو یوکے ہائی کورٹ میں سو کیا ہوا تھا اور اس کا سٹیج ون جو ہوتا ہے جہاں جد صاحب کو یہ پیٹیشن دی تھی کہ یہ ڈیفرمیشن ہوئی ہے اور ڈیفرمیشن سوٹ کی جو اپلیکیشن پیٹیشن تھی اس کے اوپر کل فیصلہ آیا ہے اور جس میں اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ کون سے گریٹ کی ڈیفرمیشن ہے اور اس پر جد صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے جو ہے وہ چیز لیول ون اور میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور لیول ون جو ڈیفرمیشن ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو جد صاحب نے خود یوکے لو کے ایکارڈنگلی جس کی تشریح کی ہے ادھر جانے سے پہلے الزامات جو ڈیویڈ روز نے لگائے تھے میں نے آپ کو مجھے یاد ہے کہ چودہ جولائے کو بھی بتایا تھا اور ایک تصویر دکھائی تھی وہ تصویر دوبارہ میں آپ کی میمری کو ریفرش کرنے کے لیے دکھانا چاہتی ہوں اور پاکستان کی عوام کو آپ کے ٹی وی سکرینز کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تصویر میں نے دکھائی تھی اس پریس ٹاک کے اندر بھی جب یہ ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹ کی گئی اور جب یہ شائع ہوئی کہ اس کا جو جہاں سے یہ سٹوری جنم لیتی ہے وہ وزیر آزم ہاؤس میں یہ بیٹھا کرسی پہ سیلیکٹڈ مسلک وزیر آزم اور ڈیویڈ روز کی میٹنگ ہے جو میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو اسٹوری کے بعد اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور تصویر دکھائی تھی جس کے اندر کہانی صرف اس تصویر پہ ختم نہیں ہوتی اس کے بعد ایک اور تصویر ہے جس میں جو براؤڈ شیٹ میں کبھی کہیں سے بریف کیس لیتے پکڑے جاتے ہیں کبھی براؤڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاتے ہیں اور کاغذ لہرہ لہرہ کے ایک بندہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے اٹھانے کے لیے عمران صاحب کی طرف سے اتصاب کے ایڈوائزر اتصاب کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آپ کو ڈیویڈ روز صاحب کے ساتھ بیٹھے عمران صاحب کے ساتھ اس تصویر میں نظر آئیں گے یہ میں نے اس وقت بھی دکھائی تھی اس کے بعد ڈیلی میل یہ سٹوری چودہ جولائی کو نشر کرتا ہے یہ وہ سٹوری ہے جو ڈیویڈ روز اور اس سٹوری میں لکھتا ہے کہ تمام اس سٹوری کا جو ریفرنس مٹیریل ہے وہ مجھے شہزاد اکبر نے پروائیڈ کیا ہے اور اس سٹوری کے اندر جو چودہ جولائی دوہزار انیس کو شائع ہوتی ہے اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب جو تمام ریفرنس مٹیریل دیتے ہیں وہ یہ سٹوری لکھواتے ہیں اس سٹوری میں تین بنیادی الزامات شباز شریف پہ لگائے گئے اور الزامات کا جو دیوریشن ہے وہ کس پیریٹ کا ہے دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار نو تک جو میں نے تب بھی کہا تھا کہ اس وقت شباز شریف صاحب جلا وطن تھے پاکستان میں موجود نہیں تھے اور الزام کہتا ہے کہ دیفڈ کے ارث کوئے کے پیسوں میں سے شباز شریف نے کمیشن کھائے شباز شریف نے کیک بیکس کھائے منی لانڈرنگ کی اور اس منی لانڈرنگ کے ڈریک بینیفیشری شباز شریف صاحب ہے اور انہوں نے امبیزلمنٹ کی یہ تین یہ جو سٹوری ہے جو یہ دو شخص لکھواتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا یہ سٹوری میں یہ تین الزام شباز شریف پر لگتے ہیں اور شباز شریف صاحب نے انانس کیا کہ میں اگر ایک روپے کی یا ایک الیگیشن بھی اس میں سے ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ایک دھیلے کی کرپشن یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج تک کہتے ہیں اور اس پر شباز شریف صاحب نے ذرا خاموشی کر دے پیچھے پیس شباز شریف صاحب نے سو کیا ڈیلی میل کو ڈیویڈ روز صاحب کی سٹوری میں جس کے تین الیگیشنز میں نے آپ کو بتائیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ شباز شریف کی پوری فیملی پوری فیملی اس کمیشن اور کک بیکس کے اندر شامل ہے جو ڈیفٹ کے پیسے میں سے شباز شریف نے منی لانڈرنگ کی اور پیسے اور کک بیکس کھائے یہ بھی اس سٹوری میں اور اس سارے کی بنیاد کے شباز شریف کے خلاف اس سٹوری لکھوائی دی شہزاد اکبر صاحب نے ڈیویڈ روز صاحب کی ملاقات نیب میں قیدیوں سے کرائی اور وہاں سے بیانات لکھوائے ان کو حرس کرتی اور جب کل کوٹ کے اندر کوٹ کے اندر جت صاحب نے کہا کہ جو آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جو تین آپ نے الزامات لگائے ہیں بنیادی اور انہوں نے کہا کہ جو عام ریڈر ہے اس سٹوری کا یوکے میں پاکستان میں کیا ہوا اس پر میں آتی ہوں لیکن یوکے میں جو ایک عام آرڈنری ریڈر ہے اس سے شباز شریف صاحب ڈی فیم ہوتے ہیں جبکہ اس سٹوری کے اندر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو ان ایلیگیشنز کو ثابت کرتا ہے اس لیے انہوں نے ہائیس لیول آف ڈیفرمیشن جو چیز لیول ون کلاتا ہے ایکارڈنگ ٹو یوکے لوگ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے ایلیگیشنز بیس کیے ہیں اس سے یہ پرسپشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے اوپر آپ نے یہ ایلیگیشن بیس کی ہیں اور اس کیس میں شباز شریف صاحب پر اس پر جان بوچ کر یہ پرسپشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے لیکن جب ڈیفرمیشن چیز لیول ون لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ثبوت نہیں سٹوری میں کسی قسم کا کوئی ایویڈنس عدالت میں نہیں اس لیے لیول ون کی ہائیس ڈیفرمیشن ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ سٹوری پاکستان میں بریک ہوئی تھی اس وقت بھی شہزاد اکبر نے یوں کاغذ لہرائے تھے اور پوری سٹوری کی ایک ایک الیگیشنز کو پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ شباز شریف نے کیا ہے اور میڈیا پر بریکنگ نیوز چلی تھیں پورے تین دن ہیڈ لائنز چلی تھیں کہ شباز شریف نے جو ڈیوکے کی ڈیلی میل نے الیگیشنز لگائے ہیں یہ والی سٹوری میں وہ شباز شریف نے کرپشن کی ہے انہوں نے شباز شریف کے حسد میں بغض میں ان کی دشمنی میں اتنا نئی سوچا کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں جو یہ تین بیٹھے یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ ملک دشمنی ہے یہ شباز شریف کو تو دھائی سال سے آپ یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہی کاغذ لہرائے گئے تھے اللہ اور رسول کو وٹنس بنا کر کلمے پڑے گئے تھے خدا کی قسمیں کھائی گئی تھی کہ رانہ سناؤلہ کی جیپ سے ہیروین نکلی کدھر ہے ہیروین آپ کو یاد ہوگا کہ صاف پانی آشیانہ گندہ نالہ ملتان میٹرو لہور میٹرو اورنج ٹرین آج تک یہ کاغذ لہرائے جاتے ہیں کہ شباز شریف نے کرپشن کی آپ نے آشیانہ صاف پانی کی لہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑی آپ نے سپریم کورٹ کے اندر آشیانہ کی ججمنٹ پڑی ساد رفیق کے اوپر الزامات لگائے گئے آپ نے سپریم کورٹ کی ساد رفیق کی ججمنٹ پڑی شاید خاکان عباسی اور مفتہ اسماعیل کے اوپر جس قسم کے الزامات لگے ایک سو بائیس ارب کی الین جی تو آپ کھا گئے آپ بجلی گیس اس الین جی کو لیٹ منگانے کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام وہ سزا بھگت رہی ہے وہ کدھر ہیں وہ کدھر گئے سارے کیسز وہ کدھر گئے سارے الزامات آپ کو شرم بھی نہیں آتی آپ کو حیاء بھی نہیں آتی آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا جو تمام ججمنٹ پاکستان کی کوٹس نے دی اس میں ان سب کو بری نہیں خالی بیل نہیں دی بلکہ یہ کہا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی کون جواب دے گا ان دنوں کا جو یہ سب سزائے موت کی چکیوں میں رہے رانہ سناولہ کے اوپر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کر یہ الزامات لگائے گئے اور وہ تمام ججمنٹ کی طرح یہ ایک ججمنٹ کل یوکے کی عدالت میں آئی ہے اور شہزاد اکبر صاحب دوسروں کی عزت اچھالتے ہوئے دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے عمران صاحب دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہوئے دوسروں پر الزامات اپنی سیاست کو اپنی ناہلی کو اپنی نلائکی کو اپنے جھوٹوں کو اپنی چوری کو اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں یہ ججمنٹ اور پھر رات کو ٹویٹ کیا کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ جائے تو کہتے ہیں نواز شریف کے دور کی رپورٹ ہے کیونکہ کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ فیصلہ بھی آیا نہیں یہ کیس ابھی جیتا نہیں شہزاد اکبر صاحب عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا اور یہ وقت دور نہیں پاکستان مسلم لیگ نوم پر اور اس کی قیادت پر آپ جو الزامات لگاتے رہے اس کا حساب ہم آپ سے جھکا لیں گے لیکن جو عوام پاکستان کے ساتھ آپ نے دشمنی کی خود آپ پکڑے جائیں کبھی بریف کیس پکڑتے ہوئے خود آپ پکڑے جائیں کبھی براؤڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے ہوئے خود عمران صاحب پکڑے جائیں آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری میں اور کمیشن بنا دو اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ کبھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے نہ اور دوسروں کے اوپر دوسروں کے اوپر وزیر آزم کی کرسی کو استعمال کرو وزیر آزم ہاؤس کو استعمال کرو اس آفس کو استعمال کرو اور دوسروں کی پگڑیوں چھانا جس کے تمام فیصلے پاکستان کی ہائی کورٹس دیکھ لیں سپریم کورٹ دیکھ لیں اور کل لندن کی عدالت یوکے کی عدالت نے آپ کے مو پر تماشا ملا آپ کے الزامات آپ کے جھوٹے الزامات اور وہ الزامات جنہوں نے خالی شباز شریف کے ساتھ الزامات نہیں لگائے ان کے اوپر بلکہ عوام اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہیں چاہے وہ ڈیفڈ ہوں ڈیفڈ نے پنجاب میں ٹرانسپرنسی آف تی پروجیکس کی بیس کے اوپر پچھلی بہتر سال میں اتنی فنڈنگ نہیں کی جو شباز شریف کے دور میں دوہزار نو سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک کی چائنیز گورنمنٹ نے چائنیز گورنمنٹ نے جو سی پیک کے اندر اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا ملتان میٹرو جو سی پیک سے بنی اس کو متنازع بنا دیا اورنج ٹرین جو بنی اس کو متنازع بنا دیا کیوں متنازع بنایا صرف اس لیے کہ شباز شریف ڈی فیم ہو جائے کہ پبلک پرسیپشن بنائے جائے اور اس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائے نہ پاکستان کی کسی عدالت میں نہ یوکے کی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور اپنے لائر نے ڈیلی میل کے جو ڈیفنڈ کر رہے تھے یوکے کی عدالت میں انہوں نے کہا کہ the entire article was based on assumptions we did not have any evidence there was a limited evidence provided by the advisor of accountability شہزاد اکبر شرمانی چاہیے آپ کو اتنا احساس نہیں کہ آپ جو وہ ممالک خود تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ایسی ہے کہ تین پریس کانفرنسیں کرتے ہیں تو ملک نراز ہو جاتے ہیں دوست ممالک کل کشمیر کے اوپر جو بات کی آپ کو تو کل عوضے سے ہٹا دینا چاہیے جو سیلیکٹرز آپ کو لے کر آنے ہیں کشمیر کی پاکستان کی بہتر سال کی سٹیٹڈ پولیسی آپ نے کل چینج کر دی لیکن کوئی نہیں لادلہ جو ہے لائے جو گیا ہے اور جس کام کے لیے لائے گیا ہے وہ پوری طرح کر رہا ہے عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے عوام کی روٹی چوری کر رہا ہے عوام کا آٹا بجلی گیس دوائی چوری کر رہا ہے اور پارٹی کس پہ بنی ہے 29 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں جس میں آج تک 6 سال گزر گئے آج تک جواب نہیں آیا اور اس کے برعکس کہتے ہیں پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے فورن فنڈنگ مگائی تھی ان کو اتنی شرم نہیں آتی جو کیس الیکشن کمیشن میں اس وقت پی ایم ایل این اپنے کاغذات جمع کر آ رہی ہے وہ جو آڈٹ ہوتا ہے سال کا اس پہ جمع کر آ رہی ہے روز کھڑے ہوکے الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن کمیشن بھی نوٹس نہیں لیتا کیونکہ لاتلے ہیں کیونکہ اس لیے لائے گئے ہیں اور یہ جو کل ہوا ہے جو پہلے ان کو آرام نہیں آیا ان کو آرام نہیں آیا جس وقت یوکے کی گورنمنٹ نے یوکے ایڈ نے ڈیفڈ نے جب انہوں نے سٹوری پلانٹ کرائی اور اس کو ریلیز کرائی تو اس پہ سنڈے کو چھٹی کے دن یوکے کی یوکے ایڈ ڈیفڈ نے یوکے گورنمنٹ نے ریبٹل دیا کہ تمام پروجیکس ٹرانسپیرنسی کے اوپر بیس تھے اور اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر نہ صرف پروجیکس کی فنڈنگ کو انکریز کیا گیا مگر ایک سینٹ کی بھی ایک سینٹ کی بھی کرپشن کا شائعبہ تک نہیں ہے یہ ریبٹل آیا تھا اور پھر چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر نے کہ سو کرو مجھے وہ میری بات سنیں فیصلہ تو ڈیلی میل کے خلاف آیا ہے فیصلہ تو یوکے کے عونرابل جج نے کہا ہے کہ چیز لیول ون ڈیفیمیشن اسٹیبلش ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے شباز شریف کے خلاف ڈیلی میل کو کہا ہے مرچے شہزاد اکبر کو کیوں لگ رہی ہے تکلیب شہزاد اکبر کو کیوں ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمام ریفرنس مٹیریل جو سٹوری کے اندر ظاہر کیا گیا ہے ڈیویڈ روز نے اس میں لکھا ہے کہ مجھے شہزاد اکبر نے دیئے تھے شہزاد اکبر صاحب یہاں ارشد ملک نہیں بیٹھا تھا یوکے کی ہائی کورٹ میں جس کو آپ نے بٹھایا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے حرس کیا گیا تھا مجھ سے فیصلہ لکھوایا گیا تھا وہاں ارشد ملک صاحب نہیں تھے وہاں واتس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی نہیں بنتی وہاں واتس ایپ کے اوپر ججز جے آئی ٹی نہیں بنواتے وہاں منتقب وزیر آزموں کو اس طرح اس طرح ڈی فیم نہیں کیا جاتا آپ کو تو شرم ہے نہیں آپ کو تو حیاء ہے نہیں لیکن جو کل فیصلہ آیا ہے میں نے کل بھی کہا تھا وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے موں کے اوپر تماشا ہے اگر ان کو احساس ہو تو آپ نے نہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے نہ آپ نے پاکستان کے عوام کی بجلی گیس دوائی آٹا روٹی چینی سستی کرنی ہے نہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک اینٹ لگانی ہے لیکن جس کام کے لیے آپ کو لائیا گیا ہے کہ چار سو ارب کی چینی چوری کرو عوام کی سوہ دو سو ارب کا آٹا چوری کرو عوام کا ایک سو بائیس ارب کی چوری کرو عوام کی یہ کام کرنے کے لئے آپ کو لائیا گیا کشمیر کا سوڈا کرنے کے لئے آپ کو لائیا گیا ہے اینٹ دی ہے اور جو آپ نے عملی طور پر کیا ہے کشمیر کے لیے اس لیے آپ کو لایا گیا ہے وہ تئیس فورن فنڈنگ اکاؤنٹس جب ہندوستان سے فنڈنگ ہوگی جب اسرائیل سے فنڈنگ ہوگی تو کشمیر کا سودا ہوگا پاکستان کی عوام کی آٹا چینی بجلی کیس دوائی چوری ہوگی اور ابھی ابھی خبر آئی ہے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ جو جھوٹ کے لیے پلانٹڈ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ وزیر آزم نے اپوائنٹڈ ایڈوائزر ہے اس کی سوا دو بجے پریس ٹاک اور وہ کیا کرے گا میں بتا دکھوں وہ کیا کریں گے وہ اس تصویر کو اور اس تصویر کو جھٹ لائیں گے یہ بھی کہہ سکتے ہیں فوٹو شاپ لیکن یہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہے یہ خباروں میں چھپی ہے یہ دونوں تصویریں اور پھر وہ وقالت کریں گے وہ پھر وقالت کریں گے ڈیلی میل کی جس میں ڈیویڈ روز سے سٹوری پلانٹ کرائی گئی نیب کے اندر قیدیوں کے انٹرویو کرائی گئے ان کو حرس کر کے لیکن کوئی ثبوت نہ آج تک نیب کی عدالت میں نہ لاہور ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں صرف کاغذ کاغذ اور یہی کاغذ انشاءاللہ آپ کی سیاسی قبر میں بھی آخری کافن میں بھی آخری کیل ٹھونکیں گے اور یہ شہزاد اکبر جو فرنٹ من ہے امران خان کا چاہے وہ آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہو یا وہ براؤڈ شیٹ کے اندر کمیشن ہو وہ براؤڈ شیٹ کے اندر ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کے خلاف جو واتس ایپ پہ ہیرے تراشتر جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کی کاغذ ایک کاغذ لے کر گئے ہیں کورٹ میں براؤڈ شیٹ والے کہ اگر ہمیں یہ کرنے دیا جاتا تو یہ وہ چوری ہم پکڑ سکتے تھے جو آج بیس سال ہو گئے زیرو ریکاوری اس کرپشن کی ہوئی ہے آج دھائیس سال ہو گئے زیرو ریکاوری یا کرپشن کا ایک دھیلے کا الزام ثابت ہوا ہے لیکن اس کے اندر بھی کمیشن کھاتے پکڑے گئے اور سو کس کو کیا ہے مجھے تو امران صاحب ایک تو دیفومیشن کا ون ون لیسن میں نے آپ کو دیا ہے آج کہ یہ حال ہوتا ہے جب آپ جھوٹے الزامات بنا کر سٹوری پلان کرواتے ہیں یہ حال ہوتا ہے لیکن اس میں جو ملک کی بیستی ہوتی ہے جو ملک کی تضحیق ہوتی ہے جو رنگیلے کھلنڈرے جوکرز کرائے کے ترجمان صبح دوپیر شام بیٹھ کر تین دفعہ کے منتخب وزیر عظم اور چیف منسٹر پنجاب جنہوں نے صرف پنجاب کی خدمت کی اور یہ جو فنڈز آئے تھے نا ڈیفٹ کے اس سے باقی صوبوں کے اندر بھی جو طلبہ تھے ان کو بھی دیئے تھے جس صوبے میں آپ کی آٹھ ساڑھے آٹھ سال سے حکومت ہے وہاں بھی یہ تمام منصوبے اور ان سٹوڈنٹس کو بھی آج وہ لمز میں پڑھ رہے ہیں پنجاب کی پرائیوٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی لیکن آپ کو آنی بھی نہیں جو عوام کا چینی اور روٹی نہ چھوڑیں اس کو کیا لگے دوسروں پر الزام لگانے کے مگر پاکستان کی عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈگڈگی بجائی جاتی ہے پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کبھی سیاسی مخالفین کی ڈگیوں میں سے ہیروین نکال دو کبھی اس کے ان کے اوپر الزامات لگا کے عربوں کے کرپشن کے الزامات لگا دو ڈھائی سال میں سرکاری ریکارڈ ان کے پاس ہونے کے باوجود ایک دھیلے کیا ایوڈنس کورٹس میں پیش نہیں کیا اور کل یوکے کی گورنمنٹ نے وہی اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی ایوڈنس نہیں ہے ڈیلی میل کا اپنا وکیل کہتا ہے کہ کوئی ایوڈنس نہیں یہ ازمشنز پہ بیسٹ آرٹکل تھا جس پہ یوکے کی ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ یہ کلاس چیز لیول ون لیول ون کا ڈیفرمیشن ہے کلاس ٹو یہ کہتا ہے کہ گلٹی ہے شاید کرپشن ہوئی ہو اور کلاس تھری یہ کہتی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان دونوں کو رول آؤٹ کر کے لیول ون پہ لے کر گئے ہیں کہ کوئی ایوڈنس نہیں ہے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی کی ہے ہائیس لیول کی ڈیفرمیشن کو اسٹیبلش کیا گیا ہے یہ ہے مختصر بات اور یہی ڈگڈگی آج سوا دو بجے بجے گی لیکن شہزاد اکبر صاحب میں آپ کو بتا دوں آپ جتنا مرضی چھوٹ بولیں آپ جو مرضی پاکستان کی عوام کو بتائیں آپ خود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں آپ دوسروں پر الزام لگائیں گے تو وہ کیچڑ آپ کے مو کے اوپر پڑے گا وہ سیاہ دھبے جو آلرڈی دھائی سال میں آپ نے لوگوں پر الزامات لگا لگا کر اپنے مو پر لگائے ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی عوام اب اپنی روٹی چینی گیس بجلی دوائی کا حساب مانگ رہی ہے اب یہ آپ کے جھوٹے پلانٹڈ سٹوری جو ہے یہ ان کی حیثیت کچھرے کے دھبے اور دس بینز میں پھینکنے والی اور عوام بھی اسی طرح ان کو دس بینز میں پھینکے گی آپ اپنا حساب دیں اپنا جواب دیں پلانٹڈ وزیر آزم سیلیکٹڈ وزیر آزم صرف سیلیکٹڈ اور پلانٹڈ سٹوریز اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف چھاپنے اور چھپوانے میں مہارت رکھتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس کی کوئی اوقات نہیں